کی کلکویشن کے مطابق تو ثابت کری جبکہ وفات تو مدینہ میں ہوئی اور آدھی وہاں سے اور آدھی وہاں سے جہاں جہاں سے ملے گی وہی میں اسے لوں گا نا آپ بھی آدھی وہاں سے آدھی وہاں سے لے کے صحیح طریقے سے ٹائم ٹیبل بنائیں اندازے لگا کے نہیں ٹھیک ہے اور آپ اسے کاؤنٹر کریں باقی یہ ہے کہ پریٹیکلی آج بھی مکہ اور مدینہ کا کلنڈر تو ایک ہی چل رہے آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ ان دنوں میں دو ڈیفرنٹ کلنڈر چل رہے تھے وہ جس طریقے سے آپ ثابت کر رہے ہیں ویسے نہیں ہوتا کلیر کٹ ثابت ہونا چاہیے تو پھر بات ہوگی نا الحمدللہ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو بالکل واضح ہے اس کے مقابلے پر آپ چیز بھی اس طرح کی لے کے آئیں نا اسی طریقے سے کلکولیشن کریں اسی طریقے سے انمبگویس ہونی چاہیے اگر اس معنی میں کہتا ہے کہ جی چھے دن پہلے تو آپ کو پہلے یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ عرب کے لوگ جب چھے دن پہلے بولتے تھے تو اس میں وہ دن شمار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس کی بھی فٹیگ پڑ جائے گی پانچ دن بعد سے مراد وہ والا دن بھی لے رہے ہوتے تھے آنے والا بھی لے رہے ہوتے تھے یا اس کو چھوڑ کے بعد والے لیتے تھے یا بعد والے کو اور اس کو بھی چھوڑتے تھے بیچ والے لیتے تھے یہ مسئلہ بھی عال کریں گے اور ٹائم کیامہ تاک جائے ہم نے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ بالکل بلیکن وائٹ کے اندر ہے ٹھیک ہے تو باقی اس کو آپ نے کیوں اپنے لیے دردے سر بنا لی ہے اس میں سے کونس دین کا مسئلہ نکلے گا آپ نے ایک جھوڑ بولا ہم نے اسے ایکسپوز کر دیا آپ اس کے مقاولے پر کوئی قرآن سننے سے دلائل ہے تو آپ لیں انڈ ریزلٹ تو یہ نکلنا ہے کہ ایک علمی شاوت ہے ضرور پوری کریں ہم نے علمی شاوت نہیں پوری کی تھی واللہ صرف یہ بتایا تھا کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ حضور کی وفات کا دن ہے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں یہ حضور کے گستاک ہیں کہ اس دن خوشی منا رہے ہیں غم کا دن تھا تو ہم نے انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بتایا کہ یہ کہانی نہ کراؤ اصل مقدمے کی طرف لے کے آؤ آپ نے مقدمی بدل دیا آپ وہ آگے سے جسٹیفکیشن دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تو اسی بھوڑی پا آگے بھیجو اسی بار رو بلو بلو ملاد منا رہے ہیں تو اسی بھوڑی پا لو آپ نے مقدمی خراب کر دیا اپنا یہ کہہ کے اور جو بریلوی ہیں میں بھی خود رہا ہوں وہ تو اس سے مزید پکے ہوتے ہیں اپنے اس عقیدے کے اندروں کہتے ہیں ہمیں تو پتا ہے کہ ہم حضور کی ملاد کی حجی منا رہے ہیں ہم غم تو نہیں منا رہے ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں نے غلط الزام لگا کے اور دونوں نے ایک دوسرے کا بیڑا گرک کیا اور سارا تھا مل کے میں کلے رہے کرتا علی بھئی لیکن سچی بات کر کے پہلے یہ بتایا کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں اور یہ ان کے بارے میں صحیح کہہ علی بھئی آپ کے کچھ سٹوڈنٹس یوٹیوب پر تھامنیز پر ایسی چیزیں لکھتے ہیں جو ویڈیوز میں نہیں ہوتی تو یہ تو گناہ ہے جی اس طرح ڈکھنا ویوز لینے کے لیے دھوکہ دینا یہ سارے صرف میرے سٹوڈنٹس نہیں ہیں باقی لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں نے تو منع کیا ہوا ہے میرے علاوہ کوئی بندہ دکھائیں جو اپنے سٹوڈنٹس کو چھوڑ دیں اپنے آپ سے جس نے لانے پر آت کیا ہو کسی تھامنیل کسی پوسٹ کسی ٹائٹل کے ہم کوئی ذمہ داری لیتے ہیں جو میں بول رہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو میں نے کئی لوگوں کے تھامنیز چینج کروائے ہیں کہ یہ تو اس میں لکھے ہی نہیں ہوا اب خامخواہ اس میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے لکھاوا ہے انجینئر اور تارہ جمیل کا مناظرہ کتنی غلط بات ہے میں نے تو کبھی مناظرے کی بات نہیں کی آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھیں انجینئر اور تارہ جمیل کا علمی اختلاف ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بات سمجھاتی ہے یا رپلائی ٹو کر لیں جبکہ میں نے اسی کو کیا ہوں اب بعض اوقات میں نے بات کو اشارتاں کی ہوتی ہے میرے ذہن میں کوئی اور بندہ ہوتا ہے لوگوں نے کوئی اور بندہ لگا کے اور یہ باراور کرانے کی کوشش کی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہوں حالانکہ میرے دماغ میں میری وہ بندہ ہوتا ہے اس وقت لیکن وہ چونکہ کرائن ملتے جھلتے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پھر مختلف علماء کی تصویریں لگا کے اس طریقے سے کرتے ہیں تو ذمہ داری سے کریں اس طرح کی ذمہ داری اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو انڈرسٹینڈ اسلام ہمارے بھائی کے چینل ہے پڑھ لکھے ہیں ماشاءاللہ میکینیکل انجینئر ہیں اب ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں وہ تو وہ پوری اتیاد کرتے ہیں اس حوالے سے تھامنیل کے اوپر اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا وہ چیز ہے اور یعنی سپیسیفکلی مجھے سب سے زیادہ وہ ذمہ داری ان کی وہ نظر آتی ہے اس طرح ہمارے یوسف بھائی جو نورِ ادائی چینل چلا رہے ہیں وہ بھی پوری اتیاد کرتے ہیں باقی جو جذباتی قسم کے جو لوگ ہیں امار چیمہ جیسے ان کو تو اب اللہ ہی سمجھائے ان سے بھی شکایت ہے نا آپ کو اے ہو نہیں ہے میں پوچھ لیا نا اے تو سن لکھا اپنے بارے خود لیتا ہے ٹھیک ہے تو ہم تو سمجھا سکتے ہیں اسے کرنا نہیں چاہیے کسی دفتر یا بینک کی لائن میں ہمارا جاننے والا کھڑا ہو تو کیا اس کا کام پہلے کر سکتے ہیں بلکل نہیں کر سکتے آپ کیوں کریں گے آپ بلکل غلط چیز ہے یہ تو یہ تو آپ انصاف کے راستے سے ہٹ رہے ہیں یا پھر جو بینک کی منیجمنٹ ہے وہ یہ ضرور ناؤنسمنٹ کر دے کہ عورتوں یا جو ساٹھ سال کی زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے سپیشل ہینڈل کرنا ہے ان کے لئے لادہ کوئی سیٹنگ ارینجمنٹ رکھنا ہے پھر تو ٹھیک ہے واقفیت کیا ہے یا رہی ان چیزوں سے اب باہر نکلیں لوگوں کو بتائیں یا رہ عام بچے بھی آن لائن بل جمع کروا سکتے ہیں اب تو سارا کا سارا انٹرنیٹ بینکنگ کے اوپر معاملہ چلا گیا میں آلموسٹ پچھلے پندرہ بلکہ سترہ سال سے دوہزار پانچ سے آن ورڈ چاہے اسلام آباد کے گھر کے بلز ہوں یا ایدھر جیلم میں آن لائن ہی جمع کروا رہا ہوں میں نے تو کبھی کسی بینک کا مو تک نہیں دیکھا نہ انٹرنیٹ کا بل جمع کروانے کے لیے نہ بھیجری کا بل جمع کروانے کے لیے نہ گیس کا بل جمع کروانے کے لیے تو آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ نے انصاف کا راستہ نہیں چھوڑنا یہ تو نائنصافی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہوں مجھے بتائیں اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ یہ کام ڈال رہے ہیں تو لوگ صرف برا نہیں مانیں گے آپ کی طبیعت بھی صاف کر دیں گے یہ قیقت بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں اب وہ برا وقت دوبارہ سے ہمارے ریاستی داروں پر آ گیا ہے